اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر بستو منیر ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے قدم میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا پیڑ بکیوں کے اندر نمک کی کیا عمیت ہوتی ہے جب نمک جانور چاٹتا ہے لکھ کرتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور کے اندر زیادہ سلائیوہ یعنی لاپیدہ ہوتا ہے جس سے جانور کا حازمہ درست رہتا ہے اس کے اندر تضابیت نہیں ہوتی دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانور زیادہ پانی پیتا ہے اور اس سے کے اندر ڈی آئیڈریشن نہیں ہوتی اور جانور زیادہ وزن حاصل کرتا ہے اس کے علاوہ جانور کے اندر جو مٹی کھانے کی اور دیواریں چاٹنے کی عدد پڑ جاتی ہے اگر آپ نے نمک رکھا ہوگا یا دیواروں کے ساتھ نمک لٹکایا ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ جانور نمک کھائے گا اور مٹی وغیرہ نہیں کھائے گا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جانور کو بہت زیادہ سبس چارہ دے رہے ہوتے ہیں لش گرین فرڈر دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پوٹاش کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے یہ پوٹاش مگنیشم کے ساتھ بینڈ کر جاتی ہے اور جانور کے اندر ہائپو مگنیسیمیا کا مسئلہ ہو جاتی ہے یعنی کہ گراس ٹیکنی بولتے ہیں جس سے جانور کے اندر کنولین ہونا شروع ہو جاتی ہیں جانور کو دوڑے پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لئے نمک اگر ہم دیں گے تو جانور کے اندر ہائپو مگنیسیمیا کا بھی ایشو نہیں ہوگا تو آپ نمک جانور کی کھلیوں کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اور دیواروں کے ساتھ بھی لٹکا سکتے ہیں